جب صدام نے دعویٰ کہا کہ میں صحیح ہوں تو لوگوں نے کہا بھی شجرے طرح کرو جب صدرہ اس کا دیکھا تو جا کے اس کا مروان صدرہ ہو رہا ہے پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے اور جانے گرامی بعض اقت انسان کیسے گناہ کرتا ہے آل محمد کو کتنا بغض و کینہ رکھتا ہے کہ نسلوں میں وہ بغض و کینہ منتقل ہوتا رہا ہے اور جانے گرامی اسی لئے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائیں بازوں کا چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں وہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے اکثر میں جاتا ہوں اس خاندان کی یہ خصوصیت ہے یعنی خاندان کی پورے خاندان کی خصوصیت ہے ان کا ہر فرق یہ مثال کے طور پر مزاج متوازے ہے ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا لوگ ہیں میرے ساتھ اس خاندان کے سارے لوگ ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے ہیں خوش مزاج ہیں ایسان کہ ہمیں کسی ایک بزرگ میں وہ نیکی اپنائی ہوتی ہے کہ اللہ پوری نسل میں خون میں منتقل قصد تو کوئی ایسی اپنے اندر صفت پیدا کیجئے کہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی رہے پتہ نہیں میں بات بہن جا پا رہا ہوں ایک ایسی آپ کے اندر صفت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے بچے آئندہ لکھا جائے تاریخ ان میں یہ خوبی تھی تو منتقل ہو آپ سے میں ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں سارے افراد کی توجہوں میرے ساتھ کہ آپ کے اندر تینڈنسیز ہوتی ہیں یہ بچے کہتے ہیں باپ کے اندر غصہ تاز بچے میں میں آگے توجہ رکھے گا جناب امیر سے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے یہ ہم انسانوں کے اندر جس چیز سے منع کر دیا گا اس کا تمہ زیادہ پیدا ہو جاتا نہیں مجھے معلوم ماشاءاللہ میں آپ کو منع کرتا ہوں بھئی آج رات میری مجلس میں سوچئے گا آپ پوری رات سو نہیں پائیں گے یہی سوچتے ہیں مجلس کیوں نہ سوچوں آپ کا پورا ذہن میری مجلس ہی میں رہے گا اگر میں منع کر دوں پتہ نہیں توجہ ہے منع نہیں کروں گا یعنی انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جائے انسان زیادہ اس کے متعلق سے ہو جائے کہا لی ایسا کیوں ہے تو امام نے فرمایا انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جائے اس کا حرص پیدا ہو جاتا اس کی گریڈ پیدا ہو جاتا یہ کہا مولا کیوں کہ یہ آدم جناب آدم سے پوری نسل میں آیا کہ یہ توجہو آدم سے کہا لا تقرہ وہاں نہیں شجر تھا اس درق کے قریب نہ جانا اس پودے کے قریب نہ جانا بار بار وہی جانتے تھے کیوں نہ جاؤ کہ جب پودے تھے یعنی وہاں پہ کھاتے نہیں تھے فوراں نہیں کھا تھا بار بار پاس سے گزرتے تھے بار کیا حیرتہ نے بنا کیوں کیا کہ جناب آدم میں وہ حص جو تھی پوری نسل میں منتقل ہوئی عزیز آنے کے رامی ایک نیکی ایک پرائی پوری نسل میں منتقل ہوتی ہے تو کوئی ایک نیکی پیدا کی دی ہے جو نسلوں میں جا ان نسلوں کی نیکیاں آپ کے آئیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے ہم نے اپنے خاندار میں تو سنا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ بڑے عزادار بچے ہیں کبھی ان کی ماں ایسی تھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ایسا ہے یا نہیں کہ یہ ان کا کمال نہیں ہے ان کی ماں ایسی تھی ہاتھے کا مجلس میں اگلی پکڑ کے بچوں کو سب سے آگے بھی ٹھاتی تھی اور پھر وہ بچوں ہی میں نہیں رہتی وہ بچے اپنے بچوں کو منتقل کر دیتے ہیں ماں چلی گئی انپرچی لکھنا پڑنا نہیں جانتی تھی انگوٹھا لگاتی تھی دستخد نہیں آتی تھی لیکن پوری نسل کی مجلسوں کا ثواب نہیں گئی ہے توجہ نہیں کہا کوئی ایک اچھی عادت پیدا کر لیجی جو نسلوں میں منتقل ہوتی رہے اور وہ نسلوں کا ثواب آپ کو منتقل ہوتا رہے گا وہ نیکیاں اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے راوی اہل سنت کے راوی بہت پڑے بہت دیس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے نکلے احرام باندے اور مسجد سجرہ پر احرام باندے کے بعد نکل گئے مکہ حج کے لیے تو کہا کہ راستے میں دیکھا کہ ایک بی بی ہیں پانی ختم ہو گیا راستے میں گرمی مکہ کی گرمی یا اس پورے حجاز مقدس کہا جیسے ہی آدھے راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خاتون ناکہ پہ سوارے اٹنی پہ اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں کہ پرور دکھا رہا نہ تجھے مکہ پہنچایا نہ مدینہ ہی رہنے دیا موانا ان کے دعا مانکہ نے کہا ناکہ سارا کافلہ رو گیا کی یہ اللہ سے لڑا گیا کہ پرور دکھا رہا نہ تجھے مکہ پہنچایا نہ مدینہ ہی رہنے دیا اگر تجھے راستے میں مارنے تھا تو رس مدینہ میں رہنے دیا ہم لوگیں تاجو کریں خدا سے لڑا رہی ہے احرام باندھ رکھا یا تو پانی پہنچا دے یا مکہ پہنچا دے کہ سارے کا سارا مجمع دیکھ رہا تھا گناہگار خود بھی ہو رہی ہے ہمیں بھی گناہگار کر رہی ہے کہ ابھی سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ اچانک دیکھا ایک دل ایک دول پانی کا نازل ہوا اسی کے پاس آ تو اس نے خود بھی پانی پیا سارے مجمع کا پانی ملا اب سب نے پوچھا کون ہے کہ ابھی جلت نہ کرو لذبناک ہے کہ مکہ پہنچے تو وہ راوی کہتا ہے میں نے جا کے پوچھا کہ آپ نے کس کا واسطہ دیا نانی کون ہے آپ کی کہ میرا نام مسکہ میری نانی کا نام تھا فردہ کہ وہ جناب سیدہ کی گنیسی ہمارے خاندان میں عادت ہے جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنی نانی کی خدمت کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری نانی نے کیونکہ خدمت کی ہے جناب سیدہ کی ان کی گنیسی ممکن ہی نہیں ہے اس خدمت کا واسطہ دیتے ہیں دعا کا بولنا ہوتا ہے بات بہت ہی ہے بات وقت نیکی ایک کی ہوتی ہے ساری نسل سوا پر سبحان اللہ یہ جناب جابر بن عبداللہ انساری ہیں صحابی رسول ہیں اللہ بعض وقت جتنا پسند کرتا ہے کسی کے فعل کو جب سے یہ حدیثِ قضاء کی روایت ہے کہ نسلوں میں کبھی کوئی شیخ مرتضان ساری بن سا انہی کے نسل سے شیخ مرتضان ساری شیخ آدم انساری کوئی حضرتِ مالی کی اشتر ہوتا اللہ انہی کے نسلوں کے اندر پورا خاندانِ کاشف الغتا بھیج دیتا شیخ جعفر کبیر شیخ جعفر کاشف الغتا حضرتِ مالی کی اشتر کی نسل یہ ساری جتنے بڑے بڑے علماء ہیں کاشف الغتا کے نام سے سب ان کی نسل سے ہیں بعض وقت نیکی ایک کی ہوتی ہے لیکن پوری نسلوں میں کوئی نہ کوئی خوبی بابتی رہ جاتی اب سمجھ میں آیا ہے یہ آنچ تک بنی اسد عربائین اور آشورہ کے سارے جلوسوں میں پیش قدمی کیسے کرتے ہیں کوئی ایک حبیب گزرے کوئی ایک حبیب ابن مظاہر اتنا عاشقِ حسین کہ پرحابے میں بھی جان قربان کرنے کو احزاز سمجھتے احزانِ گرامی یہ ایک ایک نیکی ہے جو نسلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے میں دوبارہ تعاقید کروں گا ایک اپنے اندر ایسی نیکی پیدا تیتی ہے کہ نسلیں بتائیں کوئی ایسا نیک گزراتے کہ ان کی نیکی آنچ تک نسلوں میں باقی ہیں احزانِ گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک صرف تاریخی باقی پیش کرنوں اس کے بعد چند جملے مسائلیں سننا چاہیں گے اگر احزانِ گرامی بعض وقت ایک نیکی ہوتی ہے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ حضرتِ حضراتِ آلِ محمد اگر کی نیکی کو پسند کر لیتے اور پھر اتنا نوازتے ہیں کہ پوری مسئلیں ہمارے قصاد نے اس بات کو نقل کیا تھا کہ میدانِ احد میں پہماری اسلام نے کہا ہم جا رہے ہیں بدر میں یا احد میں بدر میں داہرہ حضرتِ حنزلہ صحابی رسول تھے کہا یا رسول اللہ آپ تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں رات میں نکل رہے تھے کہ میری آج ہی شادی ہوئی ہے نام ہے صحابی رسول کا حضرتِ حنزلہ رضی اللہ سنے کے نام آقے ہیں ماشاءاللہ تو کہا کہ آج ہی میری شادی ہوئی ہے میں جہاد سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتا کہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں پہمار نے کہا کہ نہیں کیونکہ ابھی شادی ہوئی ہے آج رات اپنے گھر پہ رہو جوجہ کے پاس رہو صبح فجر کے بعد نکال آنا یہ نہیں کہتے کہ تاتا تاتا شادی ہوئی ہے مجھے رہنے دیجئے پہمبر اسلام نے کہا نہیں آج رات رک جاؤ انہوں نے کہا نہیں میں آنا چاہتا ہوں کہ نہیں آج رات رک جاؤ رات میں رک گئے اور فوراں صبح صبح پہنچ گئے اب پرانا زمانہ تھا گھنوں کے اندر کوئی ٹیپ وغیرد اتھے نہیں بغیر عوصل کے پہنچے پہمبر اسلام نے جہاد میں جانے دیا شہید ہو گئے پہمبر بار بار دیکھ رہے ہیں کہا کیا بات ہے یہ رسول خدا آپ جنگ کے بعد آسمان پہ بہت دیکھ رہے ہیں کہا ملائکہ ہنزلہ کو غسل دے رہے ہیں اللہ 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 کہا ملائکہ ہنزلہ کو غسل دے رہے ہیں وہ غسل کے بغیر آئے تھے تو کہا یہ شہید ہے شہید پاک ہے اس کا کفر میں غسل نہیں ہے تو کہا کہ کفر ویسے دفنایا ہے لیکن ملائکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روح کو غسل دے رہے ہیں توجہ رکھئے کہا ہمارے اس آدھی میں نے پڑھا ربطہ فروغِ بدیت میں جاہد رجعہ فرسلہ اور علماء نے بھی لکھا ہے واقعہ موجود ہے لیکن جو اس آدھ سے بات پرش کرنا چاہتا ہوں کہا کہ ایک شب رہے اپنی زوجہ کے پاس اور شہید ہو گئے جا کے کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ایک بیٹا آجا کیا ان کی شہادت کے بعد کہا جب اتنی خالص نیت ہو تو وہ جو بیٹا پیدا ہوتا وہ کربلا جا کے شہید ہوتا اللہ نے بیٹا آتا کیا کہا کہ میں عاشق حسین ابن عزید مجھے اللہ محلت دے گا میں اپنے جان حسین پر پروان کروں